الحمدللہ الحمدللہ مزیدار نیو ٹیللا تیار ہو گئی ہے بہت مزیدار و یمی ہے بہت آسان ہے کوئی زیادہ چیزیں نہیں چاہیئے چند چیزوں سے ہی ہم نے اسے تیار کر لیا اور بچوں کی فیوریٹ ہے اگر آپ یہ کسی اچھے برینڈ کی لے کے آئیں گے تو آپ کو بہت قاستی پڑے گی ہم نے بہت ایکنامیکل اور گھر میں مجود چیزوں سے اسے تیار کیا ہے بہت مزیدار و یمی ہے آپ بھی ضروری سے اپنے بچوں کو بنا کے کھلائیے گا نیو ٹیلا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے دو ٹیبل سپون چاکلٹ پورٹر کے اب ہم اس میں تین ٹیبل سپونڈ ڈرائی ملک پورٹر لائیں گے تین ٹیبل سپونڈ آل پرپس فلور ڈالیں گے اب اسے اچھی طرح سے مکس اپ کریں گے مزید مزے مزے کی ریسپی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک بھی کریں کمنٹ اور شیئر بھی کریں خاص طور پر بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اچھی طرح سے مکس اپ ہو گیا ہے اب اس میں ہم 25 ml فرش ملک شامل کریں گے سبسی اللہ ساتھ ساتھ آپ نے مکس کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ دول شامل کرتے جانا ہے یا سبسی طرح سے مکس کر لیں یہ اچھی طرح سے مکس اپ ہو گیا ہے اب ہم اسے سٹرین کر لیگتے ہیں اس طرح سے آپ نے بڑے سٹرائر کا سٹینر لینا ہے اور اس میں یہ ڈالنا ہے بسم اللہ اب اس میں ہم دس ٹیبل سپون شوگر ایڈ کریں گے بسم اللہ اب ہم اسے کوئی دس سے پندرہ منٹ کے لیے کوک کرتے ہیں اچھی طرح سے اب ہم ہلکی آنچ پہ سے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اچھی طرح کوک کریں گے اور ساتھ ساتھ اپنے کوک کرتے ہوئے چمچ ہلاتے رہنا تاکہ ہماری جو چینی ہے وہ نیچے نہ لگ سکتے مزید مزے مزے کی ریسپی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک بھی کریں کمنٹ اور شیئر بھی کریں خاص طور پر بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اب ہم اسے تب تک کک کریں جب تک یہ گاڑا نہیں ہو جاتا اور آپ نے مسلسل چمچ ہلاتے رہنا ہے آپ نے مسلسل اور تیز اس میں چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں لمز نہ بنے اور نہ ہی یہ نیچے لگے اسی طرح ہم مزید تھوڑا سیسے گاڑا کرتے ہیں یہ دیکھیں جی اب گاڑا ہو چکا ہے اب ہم اپنا چولا بند کر دیں گے اور اس میں دو ٹیبل سپون کے قریب مکھن شامل کریں گے اسے اچھی طرح سے اس میں مکس اپ کر لیں مکھن ہمارا اچھی طرح سے اس میں شامل ہو گیا یہ دیکھیں اب ہم اسے کسی شیشے کے جار میں یا پلاسٹک کے جار میں ڈالتے ہیں اب ہم اسے جار میں ڈالتے ہیں اگر آپ کے پاس شیشے کا جار ہے تو آپ گرم ڈال سکتے ہیں اگر پلاسٹک کا جار ہے تو آپ اسے تھنڈا کر کے اس میں ڈالیے گا بسم اللہ رفعہ مزید مزے مزے کی ریسپی دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک بھی کریں کمنٹ اور شیئر بھی کریں خاص طور پر بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اب ہم اسے فریج میں رکھ کے تھنڈا کرتے ہیں اور پھر آپ کو استعمال کر کے دکھتے ہیں کہ یہ کیسا بنائے الحمدللہ الحمدللہ مزیدار نیو ٹیلہ تیار ہو گئی ہے بہت مزیدار اور یمی ہے بہت آسان ہے کوئی زیادہ چیزیں نہیں چاہیئے چند چیزوں سے ہم نے اسے تیار کر لیا اور بچوں کی فیورٹ ہے اگر آپ یہ کسی اچھے برینڈ کی لے کے آئیں گے تو آپ کو بہت کاسٹی پرے گی ہم نے بہت ایکنومیکل اور گھر میں مجود چیزوں سے اسے تیار کیا ہے بہت ہی مزیدار اور یمی ہے آپ بھی ضروری سے اپنے بچوں کو بنا کے کھلائیے گا چلیں اب ہم آپ کو بریڈ پر لگا کے دکھاتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی مزیدار سی اس طرح سے آپ اپنے بریڈ پر سے سپریڈ کریں اس طرح سے سپریڈ کر کے آپ اپنے بچوں کو گھر میں ہی بنا کے دیں بزار کی نصور بہت اچھی ہے مزیدار نیو ٹیلا تیار ہو گئی ہے آپ بھی اپنے بچوں کو اسی طرح سے بنا کے کھلائیں گھر میں تیار کریں بہت مزیدار اور یمی ہے مزیدار اور یمی ہے